پویتر یزر وید اجھائے نمبر چالیس کے منتر نمبر دس سے لے کر تیرہ میں ایک سپسٹ پرکرن دیا ہے کنشپٹ کلیر کیا ہے وید گیان برحم بول رہا ہے برحم دے رہا ہے اور پرم اکثر برحم کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس پرمیسور کے بارے میں کوئی تو کہتا ہے وہ سمبھوات سمبھوات مہنے جنم لینے والا یعنی منس کے ماں کے گرب سے جنم لے کر آتا ہے پرگٹ ہوتا ہے ساکار ہوتا ہے اور کوئی کہتا ہے اسمبھوات یعنی اس کا ذنبہ نہیں ہوتا وہ نراکار ہے کہتے ہیں ساکار اور نراکار کا نرنے پرماتما کیسا ہے وہ بتائے گا تتوہ درسی سنت دھینا نام وہ تتوہ درسی سنت بتاویں گے ان سے جا کر سنو اور پھر کیا بتا ہے ان تینوں سلوکوں میں دس گیارہ بارہ تیرہ انچار سلوکوں میں منتروں میں یعنی دیہ نمبر چاریس کے دس سے تیرہ میں پھر یہ بتا ہے کہ کوئی تو ایک کسی بھاسا بھی سیس کے اکثر گیان ہو جانے سے ویدیا پرابت ہو جانے سے اس کو ویدوان کہن لگ جاتے ہیں اور جس کو اکثر گیان نہیں ہے اس کو اے ویدوان کہہ دیتے ہیں ویدوان اور اے ویدوان کو بھی وہ تتوہ درسی سنت بتائیں گے ایک ویدوان کون ہے اور اے ویدوان کون ہوتا ہے ان سے پوچھو تو اس سے صد ہے کہ پویتر وید اور پویتر گیتہ سریمت بھگت گیتہ یہ دونوں ایک جیسا ہی گیان رکھتے ہیں کیونکہ سریمت بھگت گیتہ ان چاروں پویتر ویدوں کا سارانس ہے کوڈ ورڈ اس میں اتیا دیکھ ہیں چاروں ویدوں کو سورٹ کر کے پورن پرمیشور نے اس کال کے اندر ایک ریموٹ سے پریر نہ دی مہا بھارت کے یود میں شری کرسن میں پرویش کر کے اس کال نے یہ شریمت بھگت گیتہ کا پویتر گیان بولنا پڑیا نہ یود میں اور ساستر پڑھنگا کیے تو وہاں تے اتھیار سماڈا گرے کنسا کارگر ہر کنسا ٹھاوار کنسا درہ تو وہاں پرمیشور نے ایسا سمیں دیکھا کبیر پرمیشور نے کال سے اپنے پریسر سے یہ سارا کو سگلوا دیا نہ کوئی کہا گرے میں کال ہوں کسائی بھی نہ کرو میں کسائی ہوں ڈاکو بھی نہ کرو میں ڈاکو ہوں وہ بھی سرمایا گرے تو اس سے کوا دیا گر میں دھائے کے بتیس میں سلوک میں کہ میں کال ہوں اور سب کو کھانے کے لئے آیا ہوں اور میرا عوم نام ہے شریمت بھگت گیتا دائر نمبر آٹھ کے منتر نمبر تیرہ میں عوم ایتی ایک اکسرم برہم ویبھارن ما منو سمرن یہ پریاتی تزن دے ہم سیاتی پرمام گتیم گیتا گیان داتا یہ کال بول راشری کرسن میں پرویش کر کے کہ مجھ برہم کا کیول ایک عوم اکسر ہے نتھنگ ایلس اور کوئی بھی میرا منتر پوزہ کا نہیں ہے اور یہ پریاتی تزن دے ہم جو سریر چھوڑتے سمیں اس کا نام سمن کرتا ہوا جاتا ہے عوم نام کا سیاتی پرمام گتیم وہ ہے عوم نام سے ملنے والی جو لاب ہے گتی ہے وہ میری پرمگتی اس کو پرابت ہوتا ہے اور ساتھ میں اس نے یہ بھی بول دیا ستر میں ادھائے کے سریمت بھگت گیتا ادھائے نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیئیس میں سفرش کر دیا کہ عوم تت ست ایتی نردیسے برم نے تیر وید سمرتا ہے برم نے معنی سچیدانند گھن برم کا یعنی اس پرم اکسر برم کا اس کو پانے کا عوم اور تت ساتھ اور ستھ یہ تین پرکار کا منتر ہے اسی کے جاپ کرنے کا نردیس ہے شمرنے کا نردیس ہے یہ تین ویدیسے شمرن ہوتا اس کا تین ویدیسے اپنے اتما تھوڑا ساپ کو دکھاتے ہیں ستگرند تب ہم سمند سکیں گے پرم آتما کو پہچان پائیں گے آج پرمیشور نے پورے وشو میں مانو سماج کو سکھ ستھ کروایا ہے پناتما لاکھوں ورس بیت کے منوس کو کیول اپنے روڈی روڈی تک اسیمیت رکھا اس کال نے کوئی بھگتی کرنا چاہتا ہے تو بھرما وشنو محس کیا مندر مسجد گردواروں میں جاؤ اور اپنا مدھا ٹیک کو کرم بگاڑو اور مرتیو کو پرابت ہو جاؤ جنم خراب کر کے جاتے رہو اور پہلے سکھ سا نہیں تھی آپ ہی تیاس اٹھا گے دیکھ لو پیچھے اگر کبھی کسی یوگ میں سکھ سا رہی ہے تو کیول ایک ورگ ایک ہی ورن برہمن ورن ہی ان سکھ سا کا دکاری رہا ہے وہ پھر اپنا جو سدگرنتوں کو ان نے سمجھا اس کے آدھار سے آگے پرچار کرتے تھے انے جنتہ اپنے روڈی روڈی ملگی رہتی تھی اور اسی مہرشی ان کو جا جا کر ستسنگ سنایا کرتے تھے وچن سنایا کرتے تھے پرماتمہ کی مہیمہ بتایا کرتے تھے ان سے سن کر جیسا ہی ان سے گیان ہوا عام بکتی کے البھگتی عوض سے کرتا تھا لیکن اکثر گیان نہیں تھا جس کارن سے آج تک یہ انمول خزانہ ہمارے سدگرنتوں میں رکھا ہوا ہمیں ہاتھ نہیں لگا جو سنسکرت پڑھنے والے تھے ان کو اجھاتمی کے گیان نہیں تھا وہ تتوہ گیان نہیں تھا سچیدانند بھنبرم کی بانی کا گیان نہیں تھا اس سچیدانند بھنبرم کی بانی کا گیان نہیں تھا جو جس کے ویسے میں شریمت بھگوت گیتہ جہ نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا ہے کہ بہت وشتار سے اور بہت اچھے پرکار سے بہت سے یگ یعنی دھارمی کا نشتھانوں کی ودھی اس سچیدانند بھنبرم کی بانی میں ورنی تھے اور اس کو جاننے سے تو پھر صدا کے لیے کرم بندن سے موقت ہو جائے گا اور وہ گیان تتوہ درسی سنت بتائیں گے چوتھے جائے گے چونتیس میں سلوک میں پھر اس تتوہ درسی سنت کی پہچان بتا دی پندر میں جائے گے پرثم سلوک میں کہ جو اُلٹے لٹکے ہوئے سنساروپی برکس کے سب بھی بھاگ بتا دے گا تنا کون وگوان ہے ڈار کون وگوان ہے ساکھا کون ہے زڑ کون ہے سہ وید ویت وہ تتوہ درسی سنت ہے وہ وید کے تات پریے کو جاننے والا ہے پرمیسور کبیر دیو جی نے چھت سو ورس پہلے یہ اپنی رچنا کا آپ ہی گان دیا تھا اکثر پرس ایک پیڑ ہے اور سر پرس اس کی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پاتلوپ سنسار اور پرم اکثر برم وہ جڑ ہے وہ مول ہے جو ورکس باہر دکھائی دیتا ہے اس سے جو نہ دکھائی دیتا ہے اس کا پارٹ پروکس ہے جو گپت ہے وہ مول ہے جمین کے اندر ہے تو پرمیسور نے اپنے مہیمہ آپ پہ بتائی اکثر پرس ایک پیڑ ہے جو جمین سے باہر جو تنہ دکھائی دیتا ہے وہ تنہ تو سمجھو اکثر پرس ہے شریفت بھگوت گیتہ آج جھائے نمبر پندرہ کے سلوک سولہ میں اور سترہ کا جو ورنن ہے وہ بتاتے ہیں اور سرپرسوا کی ڈار جسے جوت نرنجن بھی کہتے ہیں ایک ورکس کے پیڑ کے آگے چل کے ڈار بن جاتی ہیں ڈار موٹی موٹے ڈالے اور پھر اس کے ساکھا پھوٹتی ہیں ایسے وہ تین دیوہ ساکھا ہیں اور پات روپ سنسار ایک ورد دیکھئے سنسار روپی ورکس کے چیتر کو یہ ہے اُلٹا لٹکا ہوا سنسار روپی ایک ورکس ایک پیڑ اس میں یہ اوپر کو جڑ ہے اُردھو مولم ادھا ساکھم شریمت بھگت گیتہ جائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک میں صرف اتنا ہی ورنن کیا کہ اوپر کو جڑ اور نیچے کو تینوں گھن رج گھن برما ست گھن وشنو تب گھن شیف جی روپی ساکھا والا اوپر کو جڑ تو ہے دیو پرم پرش یعنی پرم اکسر برحم پورن پرماتما تو اس کی جڑ ہے سنسار روپی ورکس کی اور بس اتنا ہی بھید دیا ہے گیتہ جی میں اردھو مولم اور ادھے ساکھم بس اوپر کو جڑ والا نیچے کو ساکھا والا تیرے تینوں گھن روپی ساکھا والا سنسار روپی ورکس ہے اور جو سنت اس کے سبھی بھی بھاگ بتا دے گا چندہ سی ایسے پرنانی یتم وید سہ ویدویت جو اس کے سبھی بھاگوں کو چند مانے الگ الگ ٹکڑوں کو جو بتا دے گا سہ ویدویت وہ تت ودرسی شنت ہے تو کبیر پرمیشورجی نے بتایا تھا اکثر پرس ایک پیڑ ہے کیونکہ جمین سے باہر تو دکھائی دیتا ہے یہ پیڑ ہوتا ہے تو یہ تو اندر پرماتمہ تو پروکس ہے گپت ہے اکثر پرس ایک پیڑ ہے اور سر پرس اس کی ڈار یہ سر پرس اس پیڑ کے یہ ایسی ایسی کافی ڈار ہوتی ہے ان میں سے ایک سر پرس یہ برہم واقی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا ہے یہ پاتروپسن سار سچیدہ نند گھن برم یعنی کبیر وانی میں آج سے چس سو برس پہلے پرماتمہ نے یہ گیان دیا تھا اکثر پرس ایک پیڑ ہے اور یہ جوتی نرنجن سر پرس واقی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا کہا ہے یہ پاتروپسنسا ہے تو پرمیشور سوام ہی آتے ہیں یہ اتھارت گیان دیتے ہیں اس لیے وہ اپنے اتھارت گیان کو لوکوکتیوں کے مادم سے بتاتے ہیں جس کارن سے وہ کویر دیو کہلاتے ہیں کوی اس کو کوی کہتے ہیں اس کا واسطہ بھی ایک نام بھی پھر کویر دیو ہی کہا جاتا ہے ویل نون ہے وہ کویر اور یہ گپت ہے یہ پورن پرم اکسر برہم پورن برہم پرم اکسر برہم پرم اکسر پرس کہو چاہے پرم اکسر برہم کو اتھم پرشتو انہیں یہ لوگ ترینے معاوی شہوی بڑھتی اتھم پرشتو یعنی صحیح پرم اکسر بھگوان تو کوئی اور ہے جو سب کا دھارن پوشن کرتا ہے کیونکہ سنسار روپی ورکس کو پرورس اس کا کون دھارن پوشن کرتا ہے یہ زڑوں سے ورکس کی پرورس ہوتی ہے تو وہ زڑ روپی پرم اکسر برہم وہ مول ہے اردھو مول موپر کو زڑ والا وہ دیو پروشتو مول ہے اور تین نو گونڈ روپی ساتھا ہے اور یہ اس پرکار اس سنسار روپی ورکس کا وشتار سے ویورن پرمیشور کبیر دیو جی نے اپنی لوکوکتیوں کے مادم سے اپنی آمروانی میں کبیروانی میں بتایا تھا آج سے ست سو برس پہلے اور یہی وید بتاتے ہیں کہ وہ سچی دانند گھنبرم اپنی وانی کو ایسے وہ اپنے مخارون سے اچارت کرتا ہے پرمیشور سوام ہی آتے ہیں یہ اتھارت گیان دیتے ہیں اس لیے وہ اپنے اتھارت گیان کو لوکوکتیوں کے مادم سے بتاتے ہیں جس کارن سے وہ کبیر دیو کہلاتے ہیں کبیر اس کو کبیر کہتے ہیں اس کا واسطہ ایک نام بھی پھر کبیر دیو ہی کہا جاتا ہے ویل نون ہے وہ کبیر اور یہ گوپت ہے یہ پورن پرم اکسر برہم پورن برہم پرم اکسر برہم پرم اکسر پرسکو ہو چاہے پرم اکسر برہم کو اتھم پرشتو انے یہ لوگ ترینے مہاوی شہوی بڑھتی اتھم پرسکو یعنی صحیح پرم اکسر بھگوان تو کوئی اور ہے جو سب کا دھان پوشن کرتا ہے کیونکہ سنسار روپی ورکس کو پرورس اس کا کون دھان پوشن کرتا ہے یہ زڑوں سے ورکس کی پرورس ہوتی ہے تو وہ زڑ روپی پرم اکسر برہم وہ مول ہے اردھو مول موپر کو زڑ والا وہ دیو پرور پرشتو مول ہے اور تینوں گن روپی ساتھا ہے اور یہ اس برکار اسنسار روپی ورکس کا وشتار سے ویورن پرمیشور کبیر دیو جی نے اپنی لوکوکتیوں کے مادم سے اپنی آمروانی میں کبیروانی میں بتایا تھا آج سے ست سو برس پہلے اور یہی وید بتاتے ہیں کہ وہ سچی دانند گھنبرم اپنی وانی کو ایسے وہ اپنے مخارون سے اچارت کرتا ہے اور وہ کبیر دیو ہے اب آپ کو شریمت بھگوت گیتہ جی اور اس کے واضفیر پویتر ویدوں کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے گا شریمت بھگوت گیتہ یہ اس کا جی دیال گویند کا اس کا نوادک ہے گیتہ پریس گورکپر سے پرکاسی تہ یہ دیکھئے گا ادھائے نمبر چار اور سلوک نمبر یہاں سے سروتا ہے پچیس اس میں کیا بتا ہے کہ دوسرے یوگی جن یعنی کچھ یوگی جن صادق یوگی جن من صادق دیوتاؤں کے پوزن روپ یگ کا ہی بھلی باتی انسٹھان کیا کرتے ہیں اور انے اور کچھ برحم اگنو کے البرحم تک کی سادنا کرتے ہیں یہ برحم نہیں برحم یہ سبش لکھا ہے برحم اگنو برحم پرماتمہ کی اگنی میں روپ اگنی میں یعنی اسی کی لگن میں لگے رہتے ہیں اس کا رہ